نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدتم من لسانی یفقخ قولی و جعلی وزیرا من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافيا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین شرح کتاب الحج باب نمبر 43 حدیث نمبر 825 پیشنی نشست میں ہم سعی اور سعی کا طریقہ اور اس کے احقامات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اگر آج مختصرا دہرا لیجئے سعی کی تعداد حج میں حج افراد والے نے ایک سعی اور حج تمتو اور حج قران والے شخص نے دو دفعہ سعی کرنی ہے اور کارن کی سعی کے بارے میں توافظ زیارہ کی سعی جو حج قران والا ہے اگر وہ چاہے تو وہ پہلے کر سکتا ہے مقدم ہو سکتی ہے احقامات سعی میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ سعی کے لیے صفحہ پر چڑھنا صفحہ سے سعی کی ابتدا ہوگی صفحہ پر اتنا چڑھنا کہ خانہ کعبہ نظر آجائے دیوار تک جانا ضروری نہیں ہے پھر اس کے بعد حرم کی طرف اپنا چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور پھر سب ستونوں کے درمیان تیز چلنا اور مربعہ پر چڑھ کر قبلہ روخ ہو کر دعا کرنا اور پھر صفحہ سے شروع کر کے مربعہ تک ایک اور یوں ساتھ چک کر مکمل کرنا مباہات سعی میں بلا وضو سعی کرنا جائز ہے کیا جا سکتا ہے لیکن باوضو کرنا مستحب اور افضل ہوگا ہے اس کی حالت میں صحیح کی جا سکتی ہے اور دورانے صحیح گفتگو بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا سلسلہ منقطع بھی کیا جا سکتا ہے اور سواری پر بھی صحیح کی جا سکتی ہے اب اپنی بخاری کی کتاب کی کچھ حدیث پڑھ لیں جو صحیح کے حوالے سے ہیں باب نمبر پورٹی تری صفحہ اور مربعہ کے درمیان صحیح کرنا واجب ہے اور اس کا بجوب قرآن کی آیت صورہ بکرہ کی آیت سے ثابت ہے حدیث نمبر ایٹ ٹوئنٹی فائیو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے بھانجے عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے ارشاد باری تعالی انس صفحہ والمروات من شائر اللہ فمن حجل بیدعو اعتمر فلا جناہ علیہی ان یتووف بہیما اس آیت کے بے شخص صفحہ اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جو شخص خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفحہ اور مروع کی صحیح کرے حضرت عربہ بن زبیر نے یہ آیت جو ہے اس کو کوٹ کی اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے اپنی خالہ سے سوال کیا اور کہا کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر صفحہ اور مروع کی صحیح نہ کریں تو کچھ بھی گناہ نہیں یہ انہوں نے آیت کا مطلب جو ہے اس کو کوٹ کر کے کہا کہ اس آیت کو پڑھ کے تو اس کے مطلب سے یہ لگ رہا ہے کہ فلا جناہ کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم صحیح کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بھانجے تو نے غلط بات کہی ہے اللہ کا مطلب اگر یوں ہوتا تو آیت کریمہ کیسے ہوتی کہ ان کے تواف کرنے میں کوئی حرج نہیں دراصل بات یہ ہے کہ آیت کریمہ انسار کے بارے میں نازل ہوئے کون وزاد کر رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی وہ اسلام لانے سے پہلے منات کے لیے احرام بانتے تھے یعنی اللہ کے لیے نہیں اپنے بت منات کو خوش کرنے کے لیے احرام بانتے تھے جس کا مقام مسلل کے قریب عبادت کرتے تھے اس لیے ان میں جو شخص احرام بانتا تو صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا گناہ سمجھتا جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت فرمایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو صفہ اور مروہ کے دو بت نصب کر رکھے تھے نائلہ اور آساف نامی دو بت جو ہیں وہ صفہ اور مروہ پر انہوں نے نصب کر رکھے تھے اور اس حوالے سے جب مسلمان صحیح کرتے تھے تو ان کو صفہ اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہوئے کیونکہ وہ بت اس کے اوپر نصب ہوئے تھے دور جاہلیت میں تو مسلمان کو ان کے درمیان صحیح کرتے ہوئے ذرا تردد لاحق ہوتا تھا تو اس حوالے سے بھی آیت جو ہے وہ ناصل ہوئی باب نمبر 44 صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے بارے میں کیا آیا ہے حدیث نمبر 7 حدیث نمبر 8 26 حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تواف کرتے تو تین چکروں میں دوڑ کر کرتے ہم رمل پہ بات کر چکے اور چار چکروں میں عام رفتار اختیار کرتے اور جب صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام نے حج کا احرام باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا یہ بات ہم بار بار کر چکے ہیں کہ جو قربانی کا جانور ساتھ لے آئے گا پھر اسے حج قران کرنا ہوگا اور حضرت علی رضی اللہ عن یمن سے آئے تھے ان کے ساتھ بھی قربانی کا جانور تھا حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ جو احرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میرا وہ ہی ہے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ سب اپنے احرام کو خج کے بجائے عمرہ کر دیں یعنی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں اور تواف کر کے بال کتر والے پھر قربانی ساتھ لانے والوں کے علاوہ سب احرام کھول دیں اس پر صحابہ اکرام نے ارز کیا ہم منہ اس حالت میں جائیں گے کہ ہمارے آزائے تناسل سے منی ٹپک رہی ہوگی اس گفتگو کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو جو اب معلوم ہے تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا اور اسی واقعے میں آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مسجد تنیم سے عمرہ کرنے کا تذکرہ ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہنے کبھی تاقید ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عمرے کے حج کے سارے مناسق ادا کر سوائے تواف کے اچھا جناب یہ تو صحیح کا طریقہ اور صحیح کے حکمات ہو گیا یہاں سے آگے عمرے کے بعد حج کے دنوں کے مناسق اور حج کے مختلف دنوں میں کرنے والے کام کا تذکرہ آگے سے جاری ہو گا حج کے دنوں کا آغاز آٹھ زل حج اور ان کا اقتدام بارہ یا تیرہ زل حج پر خوتا ہے تو لہذا اللہ نے فرمایا جلدی کر لیں یعنی دو دن کے بعد چلا جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے بارہ یا تیرہ تک ایام تشریق کا ہونا قرآن اور سورہ بکرہ سے ثابت ہے حج کے دنوں کا آغاز آٹھ زل حج سے ہو گا اب ہم ایک ایک کر کے ہر دن کے مختلف مناسق کرنے کے کام ہیں وہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے پھر ان کی حوالے سے حدیث بخاری کی پڑھتے جائیں گے تاکہ وزاخت ہو آٹھ زل حج اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے یوم ترویہ یوم ترویہ آٹھ زل حج کو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ترویہ کا مطلب ہے پانی پلانا سراب کرنا یا سینچنا جانوروں کو جب حجی حج کا حرام سے روانہ ہوتے تھے تو اگلے کچھ دنوں میں جانوروں کو چونکہ آپ کو پتے کہ ان تمام علاقوں میں پانی بہت زیادہ میسر نہیں ہوتا تھا تو اپنے آٹھ زل حج میں مکہ سے اپنی رہائش سے روانگی سے پہلے وہ اپنے جانوروں کو خوب خوب سیر کرتے تھے پانی پلائے جانے والا دن یوم ترویہ یہ آٹھ زل حج کا دن ہے مختصرا اس کی روداد اگر ہم دیکھ لیں اور پھر ہم بزاہر سے بات کریں گے آٹھ زل حج کو حاجی سارے کے سارے حاجی چاہے وہ حج افراد تمتو کر رہے اور حج کران والے کا تو احرام ہی جاری رہے گا لیکن حج افراد اور حج تمتو کرنے والے حاجی اپنی رہائش گاز سے جیسے ہم نے احرام باننے کے طریقے پر پہلے بات کی اسی انداز میں تمام آزمین حج حج افراد کے اور حج تمتو کے آزمین جو ہیں وہ اپنی مکہ کی رہائش گاز سے احرام آلے آفتاب سے پہلے پہلے منہ پہنچتے ہیں اور وہ تلبیہ اور تکبیرات پکارتے منہ جاتے ہیں منہ میں تکبیرات اور تلبیہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے پانچ نمازیں منہ میں ادا کی جاتی ہیں سب سے پہلے زخر اثر مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز اگلے دن کی فجر کی نماز تک یہ سارے کا سارا قیام منہ کے مقام میں اور اس سارے کے سٹی کے دوران نمازیں قصر کی شکل میں ادا کی جاتی ہیں یہی آٹھ زل حج کے سارے مناسق ہیں اگر اب آپ حدیث پڑھتے جائیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ سلم کی اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام حج افراد اور تمتو کرنے والے اپنی رہائش کا سے یہاں پر میکات پر جانا ضروری نہیں ہے بلکہ حدیث سنت سے ثابت ہی نہیں ہے اپنی رہائش کا سے احرام نبی صلی اللہ علیہ سلم کے سنت کے طریقے سے بانتے ہیں اور پھر تلبیہ اور تکبیرات پکارتے ہوئے تلو افتاب کے بعد اور زوال سے پہلے مکہ سے روانہ ہو کر منہ کے میدان میں پہنچتے ہیں مسلم حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے حدیث ہے کہ رسول اللہ میکات کے اندر رہنے بالوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی رہائش سے احرام باندے یہاں تک مکہ میں رہائش بزیر لوگ مکہ مکہ مکرمہ ہی سے احرام باندیں یہ مسلم کی حدیث ہے آج زلحج کو نماز زخر سے پہلے مسجد منا میں پہنچنا ضروری ہے مسلم میں حضرت حار صاحب وحب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجت الودا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ سلام کے پیچھے نماز پڑی اور اس موقع پر مقامی لوگ بھی تھے اور غیر مقامی بھی تھے یعنی ریزیڈنٹس بھی تھے اور نون ریزیڈنٹس بھی تھے یعنی افراد والے اور تمتو والے اور کران والے سب لوگ تھے آپ نے حجت الودا میں سب کو دو رکتیں یعنی قصر نماز پڑھائی یہ مسلم کی حدیث ہیں اسی طرح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ نکلے تو اس تمام عرصے میں دو دو رکتیں ادا کرتے رہے یہاں تک کہ مدینہ واپس پہنچ گئے تو رابی نے پوچھا کہ مدینہ کتنی دیر ٹھہ رہے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے فرمایا کہ دس روز اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ تھا تو آپ حج کی احرام کی پابندیوں سے ازاد نہیں ہوئے تھے اس کے بعد پانچ چھے اور ساتھ آپ مکہ کی بستی میں رہے اور اس دن ہم نے دیکھا تھا کہ ان دنوں میں آپ نے کوئی تواف نہیں کیا تھا تاکہ امت کیلئے کوئی پابندی یا مشکت نہ ہو جائے اور پھر آٹھ کو آپ نے مکہ ہی سے احرام باندھا آٹھ آپ نے منا میں نو کا دن آپ نے عرفات اور وادی نمرہ میں اور پھر اس کے بعد رات مشر الحرام یا مزدلفہ میں اور پھر اس کے بعد دس کا دن منا میں گزارا اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تواف ظلحج کو مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تو چار تاریخ سے لے کے چودہ تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سا حج دس دنوں پر مشتمل تھا اور منا کے دوران اور عرفات اور سارے قیام کے دوران رسول اللہ نے نماز قصر ہی ادا کی تو حجی جو حج کا مسافر ہے وہ نماز قصر ہی ادا کرے گا آٹھ ظلحج کے حوالے سے اپنی بخاری کی حدیث پڑھ لیجئے باب نمبر باب نمبر 46 آٹھ میں ظلحج کو حجی نماز زخر کہاں پڑھے حدیث نمبر 828 حضرت انس رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ سے یاد ہو تو یعنی جو آپ نے آٹھوی ظلحج کو زہر اور اثر کی نماز کہاں پڑھی تو انہوں نے پوچھا کہ کوچھ کے روز نماز اثر کہاں پڑھی تو انہوں نے کہا محصب میں جا کر پھر حضرت انہوں نے کہا کہ تیرے لئے حکامات کی پیروی کرنا ہے تو لہٰذا یہ آٹھ ظلحج کے دن اور باقی دنوں میں بھی نماز قصر ہی ادا کی جائے گے اس کے بعد نو ظلحج نو ظلحج کو شرعی اسطلاع میں یوم عرفہ کہا جاتا ہے یوم عرفہ یوم عرفہ اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ دن میدان عرفات میں گزرتا ہے اور میدان عرفہ میں گزارا جاتا ہے تو اس حوالے سے یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس کے دن اور اس کے رات کی عبادات اور مناسق الگ الگ بات کی جائے گی نو ظلحج کو یوم عرفہ تمام حجاج اکرام منہ کے میدان میں اپنی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سب حجاج اکرام احرام ہی کی حالت میں تلبیہ کسرت سے پکارتے ہوئے عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں کوئی سواری پر چاہے تو سواری پر کوئی پیدل چاہے تو پیدل لیکن زبانوں پر تلبیہ اور تکبیرات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے نبی کی سنت سے ابتدا میں زوال سے پہلے وادی نمرہ میں قیام کرنے کا تصور ثابت ہے اور وادی نمرہ میں آپ نے خطباری بے اشارت فرمایا دونوں نمازیں بھی ادا کی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ نے وقوف عرفات میدان عرفات میں جبل الرحمہ کے قریب کیا گویا زوال کے بعد خطبہ حج کا خطبہ اور حج کے خطبے کے بعد ایک آزان اور دو اکامتوں کے ساتھ زخر اور اثر کو جمع قصر کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر جبل رحمہ کے پاس جگہ ملے تو افضل لیکن اگر نہ بھی ملے تو میدان عرفات میں کسی بھی جگہ قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا اور استغفار کی کسرت کرنا تیسرا اور چوتھا کلمہ مغرب کی آزان تک پڑھنا یہ سارا وقت وقوف عرفات کہلاتا ہے اور یہ وقوف عرفات یہ فرائض حج میں سے ہے وقوف عرفات نہ کرنے والے کا حج حج نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی فدیہ یا دم واجب نہیں البتہ حج کی قضاء دہرانی ضروری ہے وقوف عرفات فرائض حج میں سے ہے اب اگر اس کو دیکھتے چلے جائیں نوز الحج کے دن کے جو عمال ہیں وہ کیسے ہیں سورش تلو ہونے کے بعد پہلے نماز منع میں ادا کی سورش تلو ہونے کے بعد منع سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے اور روانہ ہوتے وقت تحلیل اور تکبیر اور تلبیہ پکارنا ہے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ ہم منع سے عرفات کینے نکلے ہم میں سے کوئی تلبیہ پکار رہا تھا اور کوئی تکبیر یعنی دونوں چیزیں پرمیسبل ہیں تلبیہ تکبیر تحلیل سب چیزیں نبی منع سے عرفات کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ نے وادی نمرہ میں قیام کیا آج وادی نمرہ کی اس جگہ پر مسجد نمرہ موجود ہے اور آپ نے مسجد نمرہ ہی کی جگہ میں قیام کیا تھا زوال کے وقت کے قدبہ سننا اور قصر زخر اور اثر جمع کر کے ادا کرنا یہ مسنون ہے دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت اور نفل ادا نہیں کیا جائے گا اور یہ ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں وقوف ہیں زوال آفتاب سے پہلے البتہ وقوف جائز نہیں مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ میں سے عرفات چلے تو قریش کوئی اس بات پر یقین تھا کہ مزدلفہ میں قیام کریں گے جیسا کہ قریش زمانہ جہلیت نے کیا کرتے تھے لیکن آپ مزدلفہ سے آگے چلے گئے یہاں تک کہ عرفات میں پہنچ جہاں وادی نمرہ میں آپ کی خیمہ تھا آپ نے وہاں قیام کیا جب افتار دھل گیا تو آپ اپنی قصوہ نامی اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا آپ اس پر سوار ہو کر وادی نمرہ کے بیچ میں تشریف لائے یہاں پہ آج کل مسجد نمرہ ہے وہاں آپ نے خطبہ دیا پھر آزان اور اقامت ہوئی آپ نے زہر کی نماز پڑھائی دوبارہ اقامت ہوئی پھر آپ نے اثر کی نماز پڑھائی ان دونوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت یا نفل نہیں پڑھایا اور پھر قیام کرنا افضل ہے لیکن اگر کسی کو وادی نمرہ میں جگہ نہ بھی ملے تو بھی میدان عرفات میں قیام کے ساتھ یوم عرفہ کے مناسق ادا ہو جائیں گے اور حجت الودا کے دن جمعہ کا دن تھا جب نبی صلی اللہ علیہ نے حج کیا تو حجت الودا کے یوم زخر اور اثر کو جمع کر وائیا تو اگر یوم عرفہ کے دن جمعہ ہو تو اس کو جمعہ کی شکل میں نہیں اس کو زخر اور اثر کی کسر ہی کی شکل میں ادا کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور بات بھی جانے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنیاد پر امام کے ساتھ نماز نہیں پڑ سکا جو کہ آج بہت دفعہ ہوتا ہے کہ باہر آواز نہیں آتی اور ٹینٹوں میں اور خیموں میں آواز نہیں آتی ہے اگر کوئی عذر کی بنیاد پر امام کے ساتھ زخور اور اثر باجماعت نہیں پڑ سکا تو اسے چاہئے کہ اپنی الگ مات کی شکل میں پڑے تو پڑی قصر ہی جائے گی اور پڑی بھی جمع کر کے ہی جائیں گی اور مقامی اور غیر مقامی دونوں دونوں قصر ہی پڑیں گے وقوف عرفات اگر رہ گیا تو حج نہیں ہو کا اور اس پر کوئی دم بھی واجب نہیں اور وقوف عرفات کا وقت کب سے ہے نو زلحج کے زوال سے لے کر دس زلحج کے طلوع فجر تک نو زلحج کے زوال سے لے کر دس زلحج کے طلوع فجر تک یہ وقوف عرفات کا وقت ہے حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے نسائی میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ سلام کے پاس کچھ لوگ آئے حج کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے یعنی وقوف عرفات کی امپورٹنس ہے حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی نو اور دس حج کے درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج ہو گیا تو لہٰذا ایک بہت ٹائم ہے اس میں سے کسی نہ کسی وقت میں عرفات میں وقوف کرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ اگر کسی نے غلطی سے وادی نمرہ میں وقوف کر لیا کیونکہ وقوف وادی نمرہ سے نکل کر میدان عرفات میں ہوگا تو اس کا وقوف مکمل نہیں ہوگا حال بتا اگر وہ میدان عرفات میں ایک لمحہ بھر بھی ٹھہر گیا اس ٹائم اور اثر پڑھنے کے بعد اور جمع کرنے کے بعد اگلا کام جبل رحمہ کے پاس جمع ہو کر وقوف کرنا وقوف میدان عرفات میں ہوگا مسلم حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے ہے کیاب صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا میں نے یہاں قربانی کی اور منہ کا سارا میدان قربانی کی جگہ یعنی میدان میں کسی جگہ قربانی کی جا سکتی ہے لہذا تم لوگ اپنی قیام گاہوں پر قربانی کر لو اور میں یہاں یعنی جبل رحمہ کے قریب وقوف کیا جبکہ میدان عرفات سارا وقوف کی جگہ ہے تو میدان عرفات میں کسی جگہ پر بھی وقوف ہو سکتا ہے لیکن اگر جبل رحمہ کے پاس ہوا تو زیادہ افضل ہوگا میں نے یہاں یعنی مشرل حرام کے قریب وقوف کیا جبکہ مظلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے تو گویا آپ نے حدیث میں وقوف مظلفہ اور وقوف عرفات کے لئے افضل جگہیں بتا دی لیکن یہ بتا دیا کہ پورے عرفات اور مظلفہ میں وقوف ہو سکتا ہے میدان عرفات میں جب وقوف ہوتا ہے تو قبلہ روح ہونا ہاتھ اٹھانا دعا کرنا اور تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھنا اور قصت سے دعا اور استغفار کرنا سنت سے ثابت ہے نسائی میں حضرت عسامہ بن زید رسی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا آپ دعا مانگنے کے لئے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے اسی دوران آپ کی اونٹنی مڑی آپ نے قبلے کی بھی کی جا سکتی ہے اور پھر یہ کہ دعا کے لئے وقوف رفات میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کتنا مستعیب ہے کہ جب نکیل گر بھی گئی تھی تو بھی آپ نے ایک ہی ہاتھ سے دعا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا وقوف کے لئے جبل رحمت پر میں پھر دور آ رہی ہوں کہ اگر کسی نے وادی نمرہ میں ہی وقوف کر لیا تو اس کا وقوف مکمل نہیں ہوا صحیح حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میدان عرفات سارے کا سارا موقف ہے یعنی وادی نمرہ سے بچو آپ نے فرمایا کہ وادی نمرہ سے بچو وادی نمرہ میں وقوف نہیں ہوگا اور مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے لیکن وادی محصر سے بچے رو یہ وہ جگہ جہاں سے آپ جلدی سے سوار ہوگے گزرتے تھے یہاں پہ وقوف نہیں ہوگا گویا پورے عرفات میں کسی جگہ وقوف ہو سکتا ہے جبل رحمت کے پاس افصل ہے لیکن یہ کہ وادی نمرہ میں نہیں ہوگا وادی نمرہ اصل میں وادی عرفات ہی کے اندر ہے اور اب مسجد نمرہ وہاں پہ تعمیر ہے مسجد نمرہ کا ایک سرہ جو ہے وادی نمرہ ہے اور مسجد نمرہ کا دوسرا سرہ جو میدان عرف رکھت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ سلام خاص دعا جو مانگتے تھے ترمزی میں حضرت عمر بن شعب رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا عرفہ کے دن کی بہترین دعا لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد تیسہ کلمہ چوتھا کلمہ یوم عرفہ آگ سے نجات کا دن ہے مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ قسرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں یوم عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ قسرت سے بندوں کو آگ سے نجات آزاد کرتے ہیں اس روز اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتے ہیں کیونکہ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ ذکر کرتا تو اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا تو اس دن تو ذکر میکسیمم ہو رہے اس وقت اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں تو لہٰذا یہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہے حاجی کو میدان عرفات حج عرفہ کی روزہ نہیں رکھیں گے یہ حج کے تین دن ہے ایام تشریق میں روزہ پھر بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن ان تین دنوں میں اس میں روزہ رکھنا منع کیا گیا لیکن اکثر حدیث میں تشریق میں بھی منع کیا گیا گیا اللہ یہ کہ قربانی نہ دینے یام تشریق کا دن مسلمانوں کے عید کے دن اور کھانے پینے کے دن ہے تو گیا ان دنوں میں آزمین حج جو ہیں وہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گے لیکن باقی امت کے مسلمانوں کے لئے اس دن کے روزے کی فضیلت موجود ہے انشاءاللہ میں عشر حج پر بات بارے میں یہ امید رکھتا ہوں یوم عرفہ کے روزے کے سواب کے بارے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے ایک گزشتہ اور ایک آنے والے سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو گویا یوم عرفہ کا روزہ ایک پچھلے اور ایک اگلے سال کے گناہوں باب نمبر 47 عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا بیان حدیث نمبر 829 حضرت ملف عزل یہ حضرت عباس کی بیوی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عرفہ کے دن لوگوں کو نبی صلی اللہ کے روزے میں شک تھا یعنی اس کو پی لیا تو لہٰذا یہ کنفرم کرنے کا ایک طریقہ تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ نے نو ظل حج کو یعنی عرفہ کو روزہ نہیں رکھا باب 48 عرفہ کے دن ٹھیک دوپہر کے وقت روانہ ہو حدیث 830 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ وہ عرفہ کے دن زوال افتاب کے بعد ترشیف لائے اور حجاج کے دیرے کے پاس پہنچ کر زور سے آواز دی تو حجاج قسم میں رنگی بھی چادر روڑے بے باہر نکلا اور کہنے لگا ابو عبد الرحمن کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ تمہیں سنت کی پیروی مطلوب ہے تو ابھی چلنا چاہئے حجاج یہ کون ہے حجاج بن یوسف جس کو والی بنایا گیا تھا حجاج بن یوسف بولا بلکل اسی وقت انہوں نے کہا ہاں حجاج نے کہا مجھے اتنی مولد نہیں کہ میں اپنے سر پر پانی بہانا اور ضرورت کے تحت غسل کرنا جائز ہے ابن عمر رضی نے اپنی سواری سے نیچے اترے یہاں تک حجاج فارغ ہو کر باہر نکلا اور روانہ ہوا تو سالم بن عبداللہ رضی اللہ نے جو اپنے باپ کے ساتھ تھے اس سے کہا اگر سنت کی پیروی چاہتا ہے تو خطبہ مختصر پڑ اور وقوف میں جلدی کر حجاج حضرت ابن عمر کی مخالفت نہ کر باب نمبر 49 عرفات میں ٹھہرنے کیلئے جلدی کر باب نمبر 50 میدان عرفات میں ٹھہرنا حدیث نمبر 831 حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قبل اس لام ایک دفعہ مسلمان ہونے سے پہلے میرا اونٹ کو عرفات میں ٹھہرے وے دیکھا میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ تو قوم حمص ہیں یہ تو حمص ہیں اور یہ حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے پھر یہاں ان کا کیا کام میں نے آپ بتایا تھا نا حمص سمجھ کے اپنے حرم سے باہر نہیں نکلیں گے لیکن نے عرفات میں قیام کیا باب نمبر 51 عرفات سے لوٹتے وقت کس طرح چلنا چاہیے حدیث نمبر 832 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ سے روایت ہے کہ حجت الودا میں بابسی کے وقت نبی صلی اللہ کی رفتار کیسی تھی صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھ رہے ہیں کتنی فائنلی اور منیوٹس ڈیٹولز کو دیکھ رہے ہیں آپ کیسے چل رہے ہیں تیز چل رہے ہیں سواری ہے کیا ڈیریکشن ہے کونسی جگہ ہے کونسی سمت ہے کس رفتار سے تھی تو انہیں بتایا کہ عرفات سے روانگی کے وقت عام رفتار سے چلتے تھے جب میدان آجاتا تیز ہو جاتے اور آوی کہتے کہ نص اس تیز رفتاری کو کہتے جو عام رفتار سے زیادہ ہوتی تھی باب نمبر 52 عرفات سے لوٹتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون اور اتمنان کے بارے میں حکم دینا اور کوڑے سے اشارہ کرنا حدیث نمبر 833 حضرت ابن عباس تو آپ نے اپنے کوڑے سے ان کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا سکون سکون قائم رکھو اونٹنوں کو دوڑانے میں کوئی نیکی نہیں گویا واپس جانا جب عرفات سے مزلفہ کی طرف واپسی ہے تو اس میں بھگ در نہیں مچائی جائے گی اور بے جا کی جلدی نہیں کی جائے گی اور ویسے دیدہ نہیں اور دین ویسے بھی بہت پریکٹیکل ہے آپ دیکھیں کہ اس موقع پر اگر سب بھاگ دوڑنے لگیں گے تو سٹیمپیڈ ہو جانے کا کسی کے گر جانے کا کسی کے کچلے جانے کا امکان ہے تو آرام سے سکون سے اور متانت سے چلنا اچھا جناب اس کے بعد نو اور عرفہ کے دن کی رات کیسے گزرے گی ہم نے تو وقوف عرفات تک بات کی وقوف عرفات مغرب کی آزان تک ہوگا میدان عرفات میں قیام ہوگا اور میدان عرفات میں قیام کب تک ہوگا مغرب کی آزان تک شام کے وقت کا آغاز مغرب کی آزان سے ہوتا تو مغرب کی آزان سننے کے بعد تمام حجاج اکرام جو میدان عرفات نے آزان کا جواب بھی دیا جائے گا مسجدون دعائیں بھی پڑی جائیں گی لیکن نماز ادا کیے بغیر تمام حجاج اکرام تلبیہ تحلیل اور تکبیر پکارتے وے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوگے یہ سوار بھی ہو سکتے ہیں پیدل بھی ہو سکتے ہیں اور سب کو وقار اور سکون سے چلنا ہے مزدلفہ پہنچنے پر سب سے پہلے ایک آزان اور دو اکاوتوں کے ساتھ مغرب اور پھر اس کے بعد عشاء قصر اور جمع کر کے ادا کی جائیں گی رمی اگلے دن کی رمی جو سارے اگلے دنوں میں رمی کرنی اس کے لئے کنکریاں جمع کی جائیں گی اور پھر اس کے بعد سونا مزدلفہ کے میدان میں سونا نبی کی سنت سے ثابت ہے اگلے دن فجر کی نماز مزدلفہ ہی میں ادا ہوگی اور پھر اس کے بعد مختصر وقوف مزدلفہ وقوف مزدلفہ کی طرح مزدلفہ کے کسی جگہ پر ہو سکتا ہے لیکن اگر مشر الحرام میں ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ قریب ہونے کی بنیاد پر زیادہ افضل ہو گا اور وقوف مزدلفہ کے دوران بھی قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا اور استغفار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور پھر اس کے بعد تلو آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے منہ کی طرف روانگی تو یہ نو کے رات کے کرنے کے کچھ کام ہے نو زل حج کی رات کے حوالے سے پھر دوران لی جیئے نو اور دس کی رات مزدلفہ کے میدان میں ہوگی عشاء اور مغرب کی نمازیں جمع کر کے قصر کی شکل میں ایک آزان اور دو اقامت کے ساتھ ادا ہوگی دونوں نمازوں کے درمیان سنت اور نفل رکتیں ادا نہیں ہوگی رات سو کے گزاری جائے گی اور فجر کے بعد قبلہ روح ہو کر روشنی پھیلنے تک وقوف ہوگا اور طلوع افتاب سے پہلے مزدلفہ سے روانگی ہوگی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ مزدلفہ آکر آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ازان دو اقامت کے ساتھ پڑھی دونوں نمازوں کے درمیان صبح نمودار ہوئی تو فجر کی نماز ادا کی ازان اور اقامت کہنے کے بعد باج جماعت ادا کی اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مشرل حرام تشریف لے گئے یعنی مشرل حرام میں وقوف کرنا سنت کے مطابق زیادہ افضل ہے قبلہ روک ہو کر دعائیں مانگی تکبیر تحلیل کی اور اللہ کی وحدانیت بیان کی جب تک روشنی پھیل گئی تو یہ وقوف مزدلفہ ہے اور مزدلفہ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ نے فجر کی نماز اپنے محمود سے ذرا پہلے ادا کی مسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتے وے دیکھا سوائے دو نمازوں کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز یعنی وہ تاخیر سے پڑی اور فجر وہ وقت سے پہلے ادا کی اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جس نے مزدلفہ کی نماز مزدلفہ میں فجر کی نماز پالی اس کا وقوف مزدلفہ ہو گیا صحیح حدیث ترمزی میں حضرت عربہ بن مزرس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کہ میں مزدلفہ میں نبی صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ نماز کے تشریف لائے تے میں نے رسول اللہ میں میں قبیلہ تے کے پہاڑوں سے آیا میں نے اپنی اونٹنی کو خوب دھڑایا اور اپنے آپ کو بھی خوب تھکایا اور اللہ کی قسم میں راستے میں کوئی پہاڑ ایسا نہیں چھوڑا جس پر عرفات کے تصور سے وقوف نہ کیا کیا میرا حج ہے یا نہیں آپ نے فرمایا جو میں نے آپ کو دایا تھا کہ مزدلفہ کا سارا میدان ہی وقوف ہے اسی طرح رات کے حوالے سے مزدلفہ میں ویسے تو صبح فجر کے بعد روانہ ہونا ہے لیکن اگر کوئی بچے ہیں کمزور ہیں بڑے ہیں بیمار ہیں تو وہ مزدلفہ سے رات ہی کمبینا کی طرف روانہ لیکن عذر کی بنیاد پر اگر ایسا کریں گے تو ان کے مناسق مکمل ہو جائیں گے مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہ بھاری بھرکم اور بڑی عمر کی خاتون تھی اس لئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ سے اجازت ہی کو مزدلفہ سے منتقل کر دی گئی تھی اور مزدلفہ سے جب منا آتے ہیں تو تب بھی سکون سے آنے کی تاقید ہے بہرحال یہ نو ظلحج یوم عرفہ کے کچھ مناسق ہیں رات کی حدیث پڑھ لیجئے پھر ہم دس ظلحج کو دیکھتے ہیں باب نمبر 53 جس نے اپنے اہل خانہ کے کمزور افراد کو رات سے پہلے بھیج دیا حدیث نمبر 7 8 34 حضرت اسمہ بن بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ وہ مزدلفہ میں رات کے وقت اتریں اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئیں پھر ایک گھڑی تک نماز پڑھتی رہیں پراقت کے بعد پوچھا ہے بیٹے کیا چاند غروب ہو گیا اس نے کہا ہاں ہو گیا انہوں نے کہا تو پھر کوچ کرو چنانچہ ہم روانے ہوئے یہاں تک حضرت اسمہ نے منہ پہنچ کر رمی کی پھر صبح کے نماز پڑھ کر واپس آ کر اپنے مقام پر ادا کی رابی کا بیان ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے خیال کے مطابق ہم نے جلدی کام کر لیا اور تاریخی میں کنکریہ مار دیں حضرت اسمہ رضی ان کو اجازت دی چنانچہ وہ لوگوں کے حجوم سے پہلے نکلی اور ہم لوگ صبح تک نہیں ٹھہرے رہے اور رسول اللہ کے ساتھ واپس ہوئے کانش میں نے بھی نبی صلی اللہ سے اجازت لے لی ہوتی تو اچھا تھا جیسی سودہ رضی اللہ نے لی کیونکہ یہ سفر بہت مشکت طلب ہوتا باب نمبر 54 نماز صبح مزلفہ میں پڑھنا حدیث نمبر 8 36 حضرت عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ جب وہ مزلفہ آئے تو انہوں نے دو نماز ادا کی ہر نماز کے لئے الگ الگ ازان اور اکامت یہ کونسی ہیں مغرب اور رشا کی اور جب عثمان تھے اس وقت مینہ کی طرف روانہ ہو تو سنت کے مطابق عمل اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ نے کچھ پہلے کیا باب نمبر 55 مزدلفہ سے کب روانہ ہونا چاہیے یہ اب یہاں سے آگے دس سلحج نو سلحج کو یوم عرف اور دس سلحج کو یوم نہر کہا یوم نہر اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ نہر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں اور عرب اکثر جو جانور قربان کرتے تھے وہ اونٹ ہی قربان کرتے تھے دس سلحج کو ویسے تو ایک منڈے کی قربانی کافی ہے لیکن اکثر لوگ اونٹ قربان کرتے تھے نبی صلح سنت کی سنت ہے کہ آپ نے اونٹ قربان کی تھے اور نہر وہ طریقہ ہے کہ اونٹ جو بڑا جانور ہے اور اس کو ایک عام جانور کی طرح زبا نہیں کیا جا سکتا تو اس کی آگے والی بازو جو ہے اس کو موڑ کے باند دیا جاتا ہے تاکہ تین ٹانگوں پر کھڑا ہو کے بھاگ نہ سکے اور پھر ایک نیزہ اس کے حلکوم میں گھوم دیا جاتا ہے اور وہ خون کے رسنے کی وجہ سے جب وہ غش کھا کے بے ہوش ہو گرتا ہے تو پھر اس کو زبا کر لیا جاتا ہے تو یہ یوم نہر اونٹوں کی قربانی کی مناسبت کے حوالے سے دس زلحج یوم النہر فجر کی نماز ابھی ہم نے دیکھی وقت سے ذرا پہلے یعنی جلدی اندھیرے ہی میں فجر کی نماز کو مزلفہ کے میدان میں ادا کرنا اور ابزل تو ہوگا کہ مشہر الحرام جہاں آپ نے وقوف کیا اور اگر نہ ہو سکے تو میدان مزلفہ میں کسی جگہ قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھا کر تحلیل اور تکبیر اور تحمید کے ساتھ قصر سے دعائیں کرنا اور سورج کے تلو ہونے سے پہلے منہ کی طرف نکلنا منہ کی طرف روانگی میں بھی سکون ہے ٹھہراؤ ہے جماؤ ہے سوار بھی ہو سکتے ہیں پیدل بھی ہو سکتے ہیں زبان پر تلبیہ بھی ہو سکتا ہے تحلیل اور تکبیر بھی ہو سکتی ہے زوال سے پہلے منہ میں پہنچنا اور تلو سورج کے تلو ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے جمرات اقبہ کی رمی کرنا رمی کے بعد جانور قربان کیے جاتے اور جانوروں کے قربان کرنے کے بعد بالوں کا کٹوانا حلق کسر منڈوانا پھر گسل کر کے احرام اتار کے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جانا اب صرف ایک پابندی ہے ازواجی تعلقی اور پھر دس ذلحج کو تواف زیارہ پہلے تواف اور پھر صحیح یہ کرنا ہے یہ مشکت طلب دن ہے اور بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہیں ان کی تردیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمای تھا اللہ حرج تم پر کوئی حرج نہیں اب کچھ حدیث پڑھ لیجی مسلم میں حضرت نصب مالک رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہے آئے انہیں زبا کیا پاسی ایک حجام بیٹھا تھا آپ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سر موڑنے کا حکم دیا آپ نے دائیا حصہ پہلے مڑوایا اور آپ نے بال نزدیک بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیئے پھر آپ نے حجام کو بایا طرف موڑنے کسی سے بھی کاٹے بھی جا سکتے ہیں اور سر موڑا بھی جا سکتے ہیں لیکن سر موڑوانا افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی ہی کے دن تواف فرمایا تھا اور منا جا کر زہر کی نماز ادا کی تھی گویا آپ نے آپ مزلوہ سے منا گئے آپ نے تواف زیارہ اور افاظہ کیا اور پھر واپس آ کے منا میں زہر کی نماز ادا کی گویا تواف زیارہ جلدس جلد کرنا اور دس ذلحج کو کرنا افضل ہے لیکن اگر کوئی نہ کر سکے عذر کی بنیاد پر تو اس کو اگلے دن زوال تک کیا جا سکتا ہے اور یہ سارے کام بالترتیب کرنا تو مستحب اور افضل ہے یعنی ایک آرڈر میں جیسے میں نے آرڈر بتایا اگر اس آرڈر میں کیا جائے تو مستحب ہے لیکن اگر آرڈر ڈسٹرب ہو جائے تو مناسقِ حج میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور دم بھی واجب نہیں ہوگا مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر منہ میں کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ آپ سے مسئلے پوچھتے جائیں ایک آدمی حاضر ہوا اس نے کہا کہ میں نے علمی میں قربانی حجامت سے پہلے کروالی آپ نے فرمایا آپ قربانی کر لو کوئی حرج نہیں دوسرا شخص آیا اس نے کہا کہ میں نے کنکریہ مانے سے پہلے قربانی کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کنکریہ مار لو کوئی حرج نہیں قرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیم اور تاخیر کے معاملے میں جو بھی سوال کر رہے تھے آپ فرماتے جا رہے تھے افعال والا حرجہ اب کر لے یعنی جو بات والا کام رہ گیا وہ اب کر لے اس میں کوئی حرج نہیں گویا اگر آرڈر چینج ہو جائے اگر آرڈر چینج ہو جائے تو حج کی فرضیت میں کوئی کمی نہیں آتی اور دس سل حج کے دنوں کی ترتیب اگر لائیڈمی کی وجہ سے چینج ہو جائے تو کوئی دم بھی واجب نہیں ہوتا بشرتے کہ ترتیب کی آگے پیچھے ہونے کے ساتھ ادم ادائیگی نہ ہو اگر کام ادا ہو گیا ہے تو دم واجب نہیں ہوگا اور دس سل حج کے دن کو یوم حج الکبر کہا جاتا ہے ابودعود میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایہ سے حدیث ہے کہ آپ مینہ میں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا اس حج میں جو آپ نے اشارت کیا لوگو یہ کونسا دن ہے تو آپ نے فرمایا قربانی لوگوں نے کہا کہ قربانی کا دیں تو آپ نے فرمایا یہ یوم حج اکبر ہے اور ویسے یہ بھی بتاتی جاؤں کہ دس سل حج کو مینہ کے میدان میں نماز عید ادا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے وہاں پہ یہ باقی مسلمانوں کے لئے تو ہے لیکن وہاں کے مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ہاں جی اب حدیث یہاں سے پڑھ لیجئے حدیث نمبر باب نمبر 54 باب نمبر 55 مزلفہ سے کب روانہ ہونا چاہیے حدیث نمبر 837 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز مزلفہ میں پڑھی پھر ٹھہرے رہے یہ وقوف مزلفہ ہے اور فرمانے لگے کہ مشرقین طلوع افتاب کے بعد یہاں سے کوچ کرتے تھے اور طلوع افتاب کے انتظار میں کہتے تھے اے صبیر افتاب تجھ پر ظاہر ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت فرمائی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع افتاب سے پہلے کوچ کرتے تھے باب نمبر 56 قربانی کے اونٹوں پر سوار ہونا حدیث نمبر 838 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ قربانی کے اونٹ کو ہاں کراتا آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا بین بات پریکٹیکل ہے نا اس نے کہا یہ تو قربانی کا اونٹ ہے آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر اس پر سوار ہو جا گویا قربانی کے اونٹ اور قربانی کے جانور سے ذاتی خدمت یا معاملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ذاتی خدمت یا ذاتی معاملہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے باب نمبر 57 سیون جو شخص قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے یہ بہت دفعہ ہم پڑھ چکی ہیں دہرالی جیے حدیث نمبر 839 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ ملائے اور قربانی کی ہوا یوں کہ ذلح الائفہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں عمرے کے احرام کے ساتھ لبائک کہاں بادزین حج کا لبائک کہاں تو لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے عمرے کے ساتھ ملا کر فائدہ حاصل کیا ان میں سے کچھ لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے جب کچھ لوگ قربانی کے جانور نہیں تھے چلانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا کہ جشت کے پاس قربانی کا جانور ہے اس کے لئے کوئی ایسی چیز بحالتیں احرام حرام نہیں حلال نہیں ہوگی حتیٰ کہ اپنے حد سے فارغ ہو جائے اور جشت قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائے وہ قابے کا تواف کرے صفہ مروہ کی صحیح کرے پھر اپنے مال کو اتروا کر احرام کھول دے اس کے بعد حج کا احرام باندے اور لبائک کہے جس میں قربانی دینے کی استطاعت نہ ہو وہ تین روزے ایام خج میں اور سات روزے اپنے گھر پہنچ کر رکھے کل دس روزیں ہیں یہ قرآن میں بھی حکم ہے کیونکہ قربانی حاجی کے لئے فرض ہے اور اگر ایک حاجی قربانی نہیں کرتا تو پھر اس کے لئے اس کے لئے فدیہ کیا ہے کہ اس کو تین روزے رکھنے ہیں حج کے دنوں میں اور ساتھ اپنے گھر واپس آ کے دس روزے اس کو قربانی کے الٹرنیٹیو کے طور پر ادا کرنے ہیں باب نمبر ایٹی فائیو جس شخص نے ذو الحلیفہ پہنچ کر اور اشار یعنی قربانی کی کوہان کو زخم لگایا اور تکلید ان کے گلے میں پٹا ڈالا پھر احرام باندھا حدیث نمبر ایٹ فورٹی حضرت مصور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ خدیبیہ میں ایک ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام مدینہ ممنورہ سے روانہ ہوئے جب ذو الحلیفہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے جانوروں کو حدیث نمبر ایٹ پونٹی وان حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہیں خبر پہنچی کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جو کعبہ میں قربانی کے جانور بھیجے تو اس پر تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو حج کرنے والے پر حرام ہیں یہاں تک کہ وہ قربانی زبا کر دی جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابن عباس کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدی کے قلادے خود اپنے ہاتھ سے بنائے تھے کتنی سادگی اور عادزی بھی اور ہاتھ سے کام کرنے کا درست بھی ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قلادوں کو پہنایا اور میرے والد محترم نے انہیں روانہ کیا مگر کوئی چیز جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال فرمائی تھی وہ آپ پر جاننوں کی قربانی تک حرام نہیں ہوئی تھی باب نمبر ساٹھ بکریوں کو قلادہ پہنانا یعنی اگر ان کو بھی حلام کرنا ہے تو ان کو بھی زبا کرنا ہے تو ان کو بھی پہنایا جائے گا حدیث نمبر ایٹ پانٹی ٹو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہی اس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بکریوں بطور قربانی روانہ کی اور انہی کی ایک دوسری روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو قلادہ پہنایا اور اپنے گھر میں بغیر احرام کے رہے تھے باب نمبر سکسٹی وان ان سے قلادہ تیار کرنا حدیث نمبر ایٹ پانٹی ٹری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے میں نے قربانی کے بکریوں کے قلادے اس ان سے بنائے تھے جو میرے پاس موجود تھے تو لہٰذا یہ جانوروں کے حوالے سے مختلف چیزیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور اس کے حوالے سے لیکن اب رمی کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھ لیجی رمی کا طریقہ کیا ہے رمی ایک دس ذلحج کو کی جاتی ہے جمراتِ عقبہ کی اور یہ تلوہِ افتاب کے بان اور زوان سے پہلے کی جاتی ہے مسلم میں حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن یہ کونسا دن ہے دس ذلحج یوم النہر اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جمرہِ عقبہ کو کنکریاں مارتے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس حج کے بعد دوسرا حج کرسکوں یا نہ کرسکوں آپ کو آپ کی وفات کی خبر دے دی گئی تھی نا تو گویا جمراتِ عقبہ کو دس ذلحج پر رمی کرنا تلوہِ افتاب کے بعد اور زوان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور سواری پر سوار ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جمرات کو رمی کرنے سے پہلے آپ نے دس ذلحج میں تلبیہ پکارنا چھوڑ دیا تھا تو رمی جمار تک تو تلبیہ پکارا جاتا ہے اس کے بعد تلبیہ نہیں پکارا جاتا جمراتِ عقبہ کو کنکریہ مارنے کا ابزل وقت تو چانشت کا وقت ہے لیکن زوان سے پہلے کسی وقت تک ماری جا سکتی ہیں آیامِ تشریق یارہ بارہ تیرہ اس میں بھی رمی کی جاتی ہے اور جمراتِ سارے جمرات کی رمی جو ہے وہ کی جاتی ہے اور اس میں وقت جو ہے وہ زوالِ آفتاب سے لے کر غروبِ آفتاب تک ہے یعنی یہ زوالِ آفتاب کے بعد کی جاتی ہے تو یہ رمی جو ہے وہ دس زلحج کے رمی سے فرق ہے اس کا وقت فرق ہے حضرت جابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ عنہ میں قربانی کے روز جمراتِ عقبہ کو دن چڑے کنکریہ ماری جبکہ اس کے بعد ایامِ تشریق میں دن ڈھلے رمی فرمائی دس زلحج کی رمی تلوِ آفتاب سے لے کے زوالِ آفتاب تک اور افصل کیا ہے؟ چاشت کے وقت لیکن ایامِ تشریق کی رمی یارہ بارہ تیرہ کی رمی زوالِ آفتاب سے لے کر غروبِ آفتاب تک یعنی سورج کے ڈھلنے کے وقت کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایہ سے نسائی میں حدیث ہے کہ مینہ میں لوگ نبی صلی اللہ عنہ سے سوال پوچھتے تھے اور آپ فرماتے تھے کوئی حرج نہیں ایک آدمی نے پوچھا میں نے قربانی سے پہلے حجامت بنوالی آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اور دوسرے نے ارس کیا میں نے شام کے بعد جمراتِ عقبہ کو کنکیاں ماریں آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں یعنی اگر بھول چوک سے ہو گیا تو پھر کوئی حرج نہیں سورج تلو ہونے سے پہلے جیسے ہم نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا دیکھا اگر کوئی معذور ہے کوئی بیمار ہے کوئی بوڑا ہے کوئی مریض ہے تو وہ سورج تلو ہونے سے پہلے کنکیاں مار سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس ضعیف افراد کو مینہ میں روانہ کر دیا تھا اور انہیں سورج تلو ہونے سے پہلے کنکیاں آپ نے فرمایا کہ ان کو کنکیاں نہ مارنا وہ یا کچھ کے نزدی کے جائزے اور کچھ کے نزدی کے منع ہیں جمرات کی کنکیاں مزدلفہ سے جمع کی جاتی ہیں ہر جمرات کو ساتھ ساتھ کنکیاں ماری جاتی ہیں کنکیاں اپنے دائیں ہاتھ سے ماری جاتی ہیں کنکیاں مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے اور یہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جمرات اقبہ کی کنکریوں سے پہلے تلبیہ پکارنا بند کر دیا جاتا ہے اور جب کنکریہ ماری جاتی ہیں تو مکہ مکرمہ بائیں اور منا دائیں ہاتھ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نسائی میں حضرت فضل بن عباس عزیل اللہ تعالیٰ کی روایت سے حدیث ہے کہ میں قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا آپ جمرات اقبہ کو کنکریہ مارنے تک تلبیہ کہتے رہے آپ نے جمرات اقبہ کو سات الگ الگ کنکریہ ماری اور ہر کنکری مارتے وقت آپ اللہ اکبر کہتے تھے گویا اس کے علاوہ اور کچھ پڑھنا سنن سے ثابت نہیں لیکن صرف اللہ اکبر پڑھا جائے گا اور ساتوں کی ساتوں کنکریہ ایک ہی دفعہ مٹھی سے پھینکنا بھی درست نہیں الگ الگ کنکریہ ماری جائیں گی بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کہ جمرات اقبہ پہنچے تو بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب اور منہ کو اپنی دائیں جانب رکھا اور جمرات کو سات کنکریہ ماری اور فرمایا اسی طرح رمی کرو تو گویا یہ طریقہ ہے جو آپ نے اس کی تاقید فرمائی رمی کرنے کے بعد جمرات پر رکے رہنا یہ سنت سے ثابت نہیں رمی کرنے کے بعد قبلہ روح ہو کر کچھ دعائیں کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ساری دعائیں وہاں پہ رکے رہنا سنت سے ثابت نہیں مطلب وہاں پہ دیر تک رمی کرنے کے لیے اقبہ کی اوپر جمرات کی اوپر کھڑے رہنا سنت سے ثابت نہیں لیکن وہاں سے ذرا سا ہٹ کے کیونکہ رش کی جگہ وہاں پہ ہوتی ہے وہاں سے ذرا سا ہٹ کے پھر قبلے کی طرف مو کر کے اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ سنت سے ثابت ہے نسائی میں حضرت ابن شہاب کی روایت سے آتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمرات کو کنکریہ ماری تو منہ میں قربانگا کے نزدیک تھے یعنی جمرات اولہ کو تو آپ نے ساتھ کنکریہ ماری ہر کنکری مارتے وقت تکبیر گئی پھر آگے بڑے قبلہ روح ہو کر کھڑے ہوئے دونوں ہاتھ کو اٹھایا اور دعا کی اور دیر تک اسی حالت میں وقوف فرمایا پھر دوسرے جمرہ یعنی جمرات وستہ کے پاس گئے پھر ساتھ کنکریہ ماری اللہ اکبر کہا پھر بائیں طرف مڑے قبلہ روح ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا کی پھر جمرات اقبہ کے پاس آتے اسے ساتھ کنکریہ مارتے اور دعا کے لیے وقوف نہیں فرماتے تھے بیسے کے لیے سارے کا سارا رمی کا مقصد اللہ کا ذکر ہے اور یہ ایک بادت ہی ہے اور رمی کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ جو دانہ پتھر کی کنکری وہ چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے بہت بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے بس وقات اگر بڑے بڑے سے پتھر لیے جائیں گے تو وہ تو زخمی کرنے کا ذریعہ بنیں گے مسلمہ آتا ہے حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی کرتے ہوئے دیکھا اور کنکریہ مارتے تھے جنہیں دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکے یعنی چھوٹی کنکریہ تھی نہ بہت چھوٹی تھی لیکن چنے کے دانے جتنی بڑی تھی اور سوار ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نسائی میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان رکھ کر پھینکا جا سکے جب میں نے وہ کنکریہ آپ کے ہاتھ میں رکھی تو آپ نے فرمایا ایسی کنکریہ ٹھیک ہیں اور یاد رکھو دین میں موبالگے سے بچوں اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ رمی بچوں بڑوں بیماروں اور ضعیفوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے اگر کوئی معذور ہے اور رمی کرنے کے لیے خود نہیں جا سکتا تو اس کی جگہ کی جا سکتی ہے اور جب بچوں کی یہ ہم بڑوں یا عورتوں کی طرف سے معذوروں کی طرف سے کی جا رہی ہے تو وہ کرنے والا پہلے اپنی کرے گا اور پھر ان کی کرے گا اور پہلی اپنی ساتھ الگ الگ پھینکنے کے بعد ان کی ساتھ الگ الگ پھینکے گا ابن ماجہ میں حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے ہم نے بچوں کی طرف سے تلبیہ کہا اور ان کی طرف سے کنکریاں بھی ماری اچھا جی رمی کے حوالے سے کچھ غیر مسئلون چیزیں جو درست نہیں ہیں لیکن سنت کے ساتھ منصوب کی جاتی ہیں ایام تشریق کی رمی کے لیے مزدلفہ سے کنکریاں چننا اس کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے رمی سے پہلے کنکریاں کو دھو لینا سات کنکریاں اکٹھی مارنا رمی کہتے وقت اللہ اکبر کے ساتھ کچھ اور مسئلون کلمات بھی شامل کرنا طاقت اور استعداد کے باوجود خود رمی نہ کرنا یہ سوستی ہے رمی کرتے وقت یہ ارادہ رکھنا کہ ہم شیطان کو قد پتھر مار رہے ہیں اکثر لوگ کسی ارادے سے مار رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے رمی کے لیے پتھر جوتے یا کچھ اور چیزیں استعمال کرنا کہ شیطان کو مارنا ہے پتھر کی جگہ جوتا ہی مار دیں نہیں کوئی تصور نہیں ہے رمی کرتے وقت شیطان کو گالیاں دینا اور رمی کرتے وقت اونچے اونچے ذکر اذکار اور شور و غل کرنا جمعرات اولہ اور وسطہ کے درمیان رمی کے بعد دعا تر کرنا یعنی خاص ایک دو کے درمیان دعا نہیں پڑی جائے گی ایسا کوئی چیز سننے سے ثابت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ باریک باریک چیزیں حج کی ساری مسنون چیزیں یاد رکھنے اور ان کو اپنی زندگی میں رائج کرنے اور اپنے حج میں رائج کرنے کی توفیق کتاب فرمائے ربنا لاتزی قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستقبر و نتوب علیک سبحانا ربکا رب العزت اما یسفون والسلام ان المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین